بڑے یدھ کے لیے امریکہ اپنی تیاری اب تیز کر چکا ہے یعنی کسی بھی خطرے کو بھاپتے ہوئے امریکہ کی تیاری ہے گوام بیس پر امریکہ نے چار پرماڑو بومبر کو تینات کر دیا ہے چار بی ون بی لانسرز گوام آئیلنڈ پر پہنچ چکے ہیں اور امریکی اس سے نے موف سے چین سے اور زیادہ تناف بڑھنے کی آشنکہ بھی برقرار ہے چین کے پاس امریکہ کا گوام اے بیس موجود ہے چین کو اس سے کتنی ٹینشن ہوگی تیواری سر اور امریکہ کی اس تیاری کو کیسے دیکھا جائے دیکھیں اس میں تھوڑا پیچھے جانے کوشش کروں گا آئیس کندر کہ دیکھیں جو امریکہ کا جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی ڈر ہو گیا ہے ایچولی امریکہ کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہے امریکہ ایسا چاہ امریکہ کنٹری کو کوئی ڈر نہیں ہے اُن کے ناغریکوں کا ڈر نہیں ہے اور نیوکلیر وار ہوگا بھی تو وہاں پنی جائے گا لیکن پیچھے کچھ دیکھئے آسٹریلیا کا جب سے نیشنل ہیڈ چینج ہوئے ہیں ٹھیک ہے ناو یوکے کے بھی چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان سبوں سے لگ رہا ہے کہ بیڈین امریکہ کی جو پکڑ ہے یورپ کنٹری پر ادھ کنٹری پر سب دھیرے دھیرے ویک ہوتی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا پھر ربائیب کرنے کے لیے اس کا علاوہ دیکھئے فرانس کا بھی جو پریسیڈنٹ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے جامانی کی گیس کی سپلائی بند ہو گئی ہے اب بھی تھوڑا ایمپروو کرنی کوش کر رہے ہیں کنیڈا نے جو ریپیئر کے لیے کہا تھا وہ ریپیئر کر دیا ہے جو رشہ جو یو ایس کا جو رشہ کے طرف ڈائریکٹ تھا کہ ہمیں اتنے امبارگو لگانے ہیں یہ امریکہ کا سٹرائٹیجک مووو ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گوام ایئر بیس ہے امریکہ کا جہاں پر وہ ابھی تک ڈیپلائی کرتا ہے اس بارے میں اور چرچہ کروں گی لیکن بڑی خبر یہ ہے چین سے بھاری تناف کے بھی جب امریکہ کے بڑے سینے آکشن کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہے ہیں جہاں یو ایس نے آسٹریلیا میں تینات کیا ہے پرمانو بومبر بی ٹو سپرت آسٹریلیا وائیو سینہ کے امریکہ پر اس کی تیناتی کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے کہ امریکہ کا یہ کس طریقے کا سٹرائٹیجک مووو ہے کیونکہ یہاں گوام ایئر بیس پر اگر امریکہ کوئی ڈیپلائیمنٹ کرتا ہے تو اس کے کئی مائنے ہیں سمیر بلکل صحیح بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پوری دنیا ایک بار پھر چنتہ سے بھر گئی ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے امریکہ اور تمام نیٹو کنٹریز یوکرین کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آشنکہ تو بنی تھی لیکن جیسے جیسے ید لمبا کھچا کہیں نہ کہیں اس طرح کے تناو کے آثار کم ہونے لگے تھے لیکن اب امریکہ کی جو تیاریاں سامنے آ رہی ہیں اس نے ایک بار پھر بڑی آشنکہوں کو جن دے دیا ہے آئیے اب جان لیتے ہیں کہ امریکہ نے بی ٹو بومبر کی آسٹریلیا میں تیناتی پر کیا کچھ کہا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا پہنچ گئے امریکی بی ٹو بومبر ہند پرشانک شیطر کو سوطنت رکھنے کے لیے سیوگی دیشوں کے ساتھ یہ اب بھیاس کیا جا رہا ہے یہ ورجن نکل کر سامنے آیا ہے سٹیٹمنٹ جو بتا رہا ہے یو ایس کے میسوری ایر بویس سے دس جولائی کو آسٹریلیا پہنچے پرماڑو بومبرز یہ جانکاری سامنے آئی ہے بی ٹو بومبر پرشانت ایئر فورس کے بومبر ٹاس فورس کی مدد کریں گے یہ امریکہ نے کہا ہے چین آسٹریلیا کے بیچ تناف چرم پر ہونے کی وجہ سے یہ تیناتی بے حد اہم مانی جا رہی ہے جے کہ ترپاٹی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ترپاٹی صاحب کس طرح سے اس تناتنی کو دیکھتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے یدھ لمبا کھچ رہا تھا کہیں نہ کہیں لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ ٹھیک ہے آنے والے وقت میں یہ یدھ ختم ہو جائے گا تناتنی کچھ کم ہو رہی ہے لیکن اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تناتنی اور بڑھ رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یدھ کے شروعاتی چرن میں قریب نبے دن کے بعد ایک بار اور پہلے یہ خبر آئی تھی کہ آج ہی شام کوئی اکل پرمانو حملہ ہو جائے گا پرمانو حملے ایسے نہیں ہوا کرتے پرمانو حملے کے لیے بڑی تیاری اور بہت زیادہ رسک لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور رہی بات امریکہ کی تو آپ ہی جان جائے کہ امریکہ ایک پیرانوائیٹ کنٹری ہے امریکہ بہت ڈرپونک دیش ہے بھلے ہی ملٹری لی وہ بہت ہی تاکر بہت روس کے اس تھریٹ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے نظر انداز نہیں کرے گا اور دوسری چیز جو آپ نے ویڈیو دکھایا ڈیڑھ منٹ کا میں نہیں جانتا کہ اس کی ڈیٹ لائن کیا ہے یہ کب کا ویڈیو ہے کچھ اس کی ڈیٹ لائن ہے کی نہیں ہے لیکن یہ ہر دیش اپنے ناغریکوں کے لیے سرکشہ کا انتظام کرتے ہیں لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے اور اسی ٹینشن کے بیچ میں جہاں پوتن ایک اور پرمانو حملے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اسی حملے کے بیچ امریکہ اپنے ناغریکوں کو الورٹ کر رہا ہے کہ کیسے آپ ایٹمی حملے سے بچے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو خبر اندر خانے سے سمجھ میں آ رہی ہے